اسلام علیکم سائبان اسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے مبین احمد آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ ریال سٹیٹ کی دنیا کی جانیبانی شخصیت نوید ممتاز نام آپ نے سنا ہوگا ان کا کافی ایکسپیرینس ہے تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں نوید بھائی کیسے آپ ٹھیک تھا اللہ کا شکر آپ سنائے ہیریس ہیں اچھا ہمارے پلیٹ فارم پہ آج کل بہت ساری کیوریز آ رہی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ فروز پر روڈ پہ آج کل کافی ساری سوسائیٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پرانی بھی ہیں کچھ نئے پروجیکٹ بھی آ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ان سوسائیٹی ہے وہ کون سی ہے دیکھیں فروز پر روڈ پہ اگر دیکھا جائے نا تو سب سے بیسٹ سوسائیٹی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اربن ڈیویلپرز کا ایک عظیم الشان رہیشی منصوب ہے سینٹر پارک ہاؤزنگ سکیم 2003 اور 4 میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا میاں تاہر جوید صاحب اس کے آنر ہیں اور دس بارہ ہزار کنال کے اوپر یہ سوسائیٹی اگزیسٹ کرتی ہے آٹھ سے نو بلوکس ہیں اس کے اور ٹوٹل ڈیویلپٹ سوسائیٹی ہے جو لوگوں کے کوسٹنز آج کل ہوتے ہیں کہ جی ال ڈی اپرووڈ ہے اس میں ایمینٹیز جو ہیں وہ بجلی پانی گیس ہے مطلب کہ ال ڈی اپرووڈ بھی ہے بجلی پانی گیس بھی ہے اس میں ال ڈی اپ سکول ہے آپ کا فوڈ سٹریٹ انہوں نے بنا دیا ہے پانسو سات کنال کا چلڈین ایمونزمنٹ پارک ہے مکڈانلز بھی آگیا ہے وہاں پہ آپ کا بندوہ آ چکا ہے وہاں پہ گور میں آ چکا ہے مطلب کہ وہ ایک شہر ہے سوسائیٹی خود میں ایک شہر ہے گیٹیٹ کمیونٹی ہے بارنڈری والز ہے سیکیورٹی بہت زبردست ہے ان کی اور ایک فروزپو روڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کلمہ چوک سے بیس کلومیٹر کی ڈرائیو پہ ہے جنرل ہسپٹل سے سولہ کلومیٹر کی ڈرائیو پہ ہے دس کلومیٹر کی ڈرائیو بنتی ہے اس کی آپ کا جو رنگ روڈ انٹرچینج ہے گجو متہ کا فروزپو روڈ کا تو وہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے اس ٹائم اس میں اپریسیشن کے بہت زیادہ چانسیز ہیں اور آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ پانچ مرلے کا جو پلوڈ کی پرائز ہے وہ پنتالیس لاکھ سے لے کے نبی لاکھ رپے کا پلوڈ مل جاتا ہے آپ کو دس مرلے کا پلوڈ ستر پچھتر لاکھ سے لے کے ایک روڈ تیس پینتیس لاکھ کا ہے آل سوسائٹی پوزیشن میں ہے کارپٹ روڈز ہیں اس کی منیمم روڈ فورٹی فٹ وائیڈ روڈ ہے اسی فٹ روڈ ہے ایک سو تیس فٹ روڈ ڈیٹھ سو فٹ روڈ ہے اور اس ٹیم جو ہے وہ فروز پو روڈ کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ اگر آپ اس کو کہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک انہوں نے شہر بنا دی ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی جو پرائز بتائی ہے کچھ سوسائٹیز ہیں جو انسٹالمنٹ پلان پہ دیتی ہیں تو یہ انسٹالمنٹ پلان والی سوسائٹی ہے یا کیش پیمٹ ہے نہیں یہ ٹوٹل کیش پیمٹ ہے انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے ٹو تھوزن ٹری فور میں جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اس ٹائم انسٹالمنٹ پلان پہ تھا اس ٹائم ساڑھے چھے لاکھ کا پلان تھا دس مرلے کا تھوئی یرز کے انسٹالمنٹ پلان پہ اور آپ دیکھ لیں کہ اس سوسائٹی کی اپریسیشن کہاں پہ ہے کہ اس ٹائم پچھتر اسی لاکھ سے دس مرلے کا پلان جو ہے وہ آپ کا چلا گیا ہے ایک کروڑ تیس پین تیس لاکھ تک جو ہے اس کی پرائز چلی گئی ہے کیش انڈ کیریز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بینکس بہت زیادہ آگئے ہیں کمرشل ایکٹیوٹی بہت زیادہ سٹارٹ ہو چکی بھی ہے اگر قصور سے لے کے آپ منارے پاکستان تک اگر آپ سروے کریں تو آپ کو فروز پروڑ پہ کہیں مکڈانلڈ نظر نہیں آئے گا سینٹرل پارک مین کے اوپر اپنے مکڈانلڈ لے کے آیا ہے وہاں پہ ٹری ڈی ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم سینما بھی آ چکا ہے وہاں پہ ڈینٹل میڈیکل کالیج ہے پانچ سو بیڈ کا امرجنسی ہاسپٹل ہے جو اپریشنل ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپریشنل ہیں اور بہت سی مزید وہ چیزیں اور برینٹ لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ سینٹرل پارک میں تو گھر بنانے کے لیے اس ٹیم سب سے بیسٹ آپشن جو ہے انویسمنٹ پوائنٹ آو ویو سے بھی اور دوسری بڑی بات یہ ہے ایل ڈی اپروڈ پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کو بینکس بھی لون دے دیتے ہیں صحیح جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بینک سے لون لے کے کس سوسائٹی میں جو ہے وہ پلوٹ لیں یا گھر بنائیں تو سینٹرل پارک میں آپ کا بینک بھی لون اپروڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ سینٹرل پارک کے ہی بینک سے لون لے کے سینٹرل پارک میں ہی آپ نہیں سینٹرل پارک کے بینک سے نہیں آپ کوئی بھی بینک ہے اس سے لون آپ کو بینک لون اپروڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ سیکیورٹیز کا کوئی کوئی ایشو نہیں ہے آپ فائل ٹرانسفر سسٹم ہے یہاں پہ آپ ریجسٹری انتقال کروانا چاہے آپ کے پلوٹ کی ریجسٹری انتقال بھی ہوئی تھی ہے بینک سے لون بھی مل جاتا ہے آپ کو مطلب کہ تمام ایمینٹیز جو ہیں اس ٹیم دور جدید میں جو ایک ضرورت ہے ایک انسان کی وہ سب وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں ایک ہی سوسائیٹی میں تینکیو سو مچ نوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے میں تھوڑا سی یہ بتا دوں کہ یہ تھوڑی سی انیشل انفرمیشن تھی جو ہم نے ان سے لی تھی مزید معلومات کے لیے ان کا نمبر سکرین پہ بھی آ رہا ہے اور ہم اس کو ڈسکرکٹن میں بھی ڈال دیں گے اگر آپ کے کچھ کوئشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ